بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل بفضل اللہ و برحمتہی فبی ذالک فالجفرہو فبی ذالک فالجفرہو خیرم مما یجمعون صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی العمین کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم اللہ تسالونا یوم آئیزنان النائیم صدق اللہ العظیم فقیر پرتکسیر فیر سرکار جی آپ سے مخاطب ہے اور ان کے چینل کے ذریعے آپ سب کو جشنید ملاد النبی پر مبارک بات پیش کرتا ہے یہ وہ خوشی ہے یہ وہ دن ہے یہ وہ لمحات ہیں کہ اس پر رب کریم نے باتورِ انعام کہ کوئی آنکھ عشق بار نہ ہو جن کو بیٹیاں ہونا تھی ان کو بھی بیٹے عطا فرما دیئے تو رسول پاک کی ولادت کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی ولادت ہے اللہ کریم کا ارشاد ہے قُل بِفَدْلِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فرما دیجئے محبوب آپ فرما دیجئے جب تم پر فضل کیا جائے جب تم پر رحمت کی جائے فَبِزَعْلِكَ فَلْجَفْرَحُ تو کیا کرنا ہے قرآن کہتا ہے فَبِزَعْلِكَ فَلْجَفْرَحُ خوب خوب اس کا چرچہ بھی کرنا ہے اور مسرد کا اظہار کرنا ہے ہوا خیرم ممہ یجمعون یہ اس سے بہتر ہے کہ جو تم مال جمع کر کے چھپا چھپا کے گھروں میں رکھتے ہو یا کہیں بھی چھپا چھپا کے رکھتے ہو تو فَبِزَعْلِكَ فَلْجَفْرَحُ خوب چرچہ کرنا ہے اب بندہ اپنی شادیوں پر خرچے کرتا ہے اس کے تاوتنا میں بنا بنا کے چرچے کرتا ہے تو جب آمنہ کے لال کی ولادت کی باری آئے تو وہ سب سے بڑی ولادت ہے اپنی سالگیرہ اپنی شادیوں کی سالگیرہ اپنے دوستوں کی اپنی پارٹیوں کی اپنے ملک کی ہم بردے مناتے ہیں تو جس کے صدقے میں رب کا پتہ ملا ہے لَاُلَا قَلَمَا عَظَهَرْتُ الرَّبُوبِيَا حدیثِ کچھ سے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا لَاُلَا قَلَمَا خَلَقُ الْأَفْلَا اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو اب زمین اور آسمانوں کو پیدا نہ کرتا ایک آرشاد یوں بھی ہے کہ میں عرش بھی پیدا نہ کرتا میں لوہ کلم نہ پیدا کرتا اور اے محبوب جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے تمہاری وجہ سے کیا ہے اور تمہارے لیے کیا ہے تو ہم اپنی شادیوں پہ بے جا اسراحب بھی کرتے ہیں دنیا کے معاملات پہ بے جا اسراحب بھی کرتے ہیں اور سیاسی جلسوں پہ بے جا اسراحب بھی کرتے ہیں اور جب حضور کی آمد کی باری آئے تو جس پر خرچ کرنے کا حق بنتا ہے فَبِذَا لِكَ فَلْيَفْرَهُ کیونکہ قرآن کریم یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے تو رسول اللہ کی ذات کو سب سے بڑی نعمت کا گیا ہے اور جب تم پر نعمت کی جائے تو اس کا شکرانہ ادا کرو اس کا چرچہ کرو اور چرچے میں خرچہ تو لازم ہوگا دنیا کے معاملات میں آپ خرچہ کرتے ہیں تو کوئی اتراز نہیں تو جب اللہ کے نبی کی ولادت پہ کوئی خرچ کرے تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور اتراز ہے بھی نہیں اہل ایمان تو ہیں ہی حضور کے نام لیوہ خاص کر کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنا محبوب ایمان والوں تم میں بیچ کر ایمان والوں تم پر احسان کیا ہے تو یہ احسان رب کا یاد کرو کہاں کہاں نہیں ہے یہ جبینیں کہاں کہاں نہیں جھکا کرتی تھی اب حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگی ہیں اللہ کی توحید پر کامل ایمان رکھنے لگی ہیں وہ رب ہے جس کی ولادت نہیں وہ رب ہے جس کا ملاد نہیں اور وہ مصطفیٰ ہے جس کی ولادت بھی ہے جس کا بار بار ملاد کر کے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ وحدہ اللہ شریک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ وحدہ اللہ شریک ہے جس کی ولادت نہیں ہے جس کی ولادت ہے وہ آمنہ کا لال ہے جس کی ولادت بھی کائنات میں سب سے بڑی ولادت اور سب سے بڑا رب کا احسان ہے سم اللہ تسالونا یوم آئذن ناہیم اللہ کریم ایک مقام پہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کے بارے میں پرسس ہوگی باز پرس ہوگی تو انسان کو جو صحت دی ہے غلط کاموں میں لگاؤ گے تو پوچھا جائے گا اولاد نعمت ہے اولاد کی تربیت اچھا نہ کی تو پوچھا جائے گا مال بھی اللہ کی نعمت ہے غلط کاموں میں صرف کیا حق داروں کو نہ دیا تو پوچھا جائے گا حاکم سے رعایہ کا پوچھا جائے گا ہر طبقے سے جس کا انچارج اس کو بنا کے رب نے رکھا ہے وہ نعمت ہے اس کے لئے وہ عہدہ وہ طاقت وہ مال وہ منال اس سے پوچھا جائے گا تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نعمت مصطفیٰ کی ذات ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا آج لے مدد ان کی آج ان سے اپنے دل کا ناتا جوڑ لے آج ان کی پناہ میں آ جا آج ان کی اتباہ کرنا شروع کر دے آج ان کی اطاعت کرنا شروع کر دے تو رب کیا کرے گا رب تم سے محبت کرنے لگے گا وہ ہم سے سیاہکاروں سے محبت کرنے لگے گا اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہے یحببکم اللہ کیا کرنا ہے فتابیونی میرے محبوب محمد کی اتباہ کرو تو رب کیا کرے گا یحببکم اللہ اللہ پیار کرنے لگے گا تم سے محبت کرنے لگے گا یہی نہیں ویفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو بھی محب فرما دے گا تم سے تمہارے اس سیاں کو بھی دور فرما دے گا کیونکہ وہ سب سے بڑا محبا رحم کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ باز پرست فرمائے گا جس کو جو نعمت ملی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ نظر دی ہے یہ ہاتھ دیئے ہیں کسی مظلوم پہ اٹھے تو پوچھا جائے گا تمہارے سید کسی غلط کاموں میں لگی تو پوچھا جائے گا تمہارے مال کسی غلط کام میں لگا تو پوچھا جائے گا اس لئے مال کو بھی ولادت مصطفہ میں شامل کرو حضور کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرو حضور کی اطاعت کرو اتباہ کرو اور وہ پیغام محبت اور پیغام امن کو عام کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سکھایا جو بھی فاتحین اسلام ہوئے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اسلامی لشکر کسی علاقے کو فتح کرتے تو یہ اسلام کا درس ہے کہ وہاں کے درختوں کو بھی نہیں کاتنا وہاں کے گاز پونس کو بھی نہیں کاتنا وہاں کے عورتوں اور بچوں پہ کوئی ظلم نہیں کرنا تو اس لئے اسلام نے وہ امن کا پیغام عام کیا ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ 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 برتا ہی جا رہا ہے اور یہ وہ ولادت کا دن ہے جس پہ رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے عورت کیا تھا ایک نفرت کا نام بن چکا تھا ایک زلت کا نام بن چکا تھا لیکن ولادت مصطفیٰ نے عورت کو بھی عزت عطا فرما دی بیٹی کو بھی عزت عطا فرما دی حضور نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی جس ماں کو بیوہ ہو جے تو بزار میں بچے لجا کے بیچ دیتے تھے یا بیگار لیتے تھے یا اس سے زیادتی کرتے تھے وہ ماں کتنا مقدس رشتہ ہے حضور کی ولادت پاک کی وجہ سے آج کائنات میں ماں کو عزت عطا فرما دی گی عورت کو عزت عطا کر دی گی بلکہ وراثت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ رکھ دیا تو اس لئے حضور کی ولادت پہ جتنی خوشی منع سکتے ہو منعنی چاہیے یہ ہم چوبیس سال ہو گئے ہیں الحمدللہ جس نے نبی کانفرنس تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ کی جاتی ہیں یہ چوبیس سال ہو گئے ہیں اس کانفرنس کو الحمدللہ اور اس کی تقلید پورے پورے دنیا میں الحمدللہ دو سو پچپن مقامات پہ اس کی تقلید ہو رہی ہے عدیث شریف بتاتی ہے جو اچھا کام کوئی شروع کرے گا اس کو کرنے والا اس کو اختیار کرنے والا جو اختیار کرے گا تو پہلا کرنے والے کو بھی سواب دیا جائے گا الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں باہر کے ممالک میں بھی پوری دنیا میں دو سو پچپن چھپن مقامات پہ الحمدللہ پچپن بھی نہیں چھپن مقامات پہ الحمدللہ باروزار پاکستان جس نے اجمالات نبی کانفرسز کی تقلید ہو رہی ہے تو یہ آمنہ کے لال کی خوشی کے اظہار میں کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے غلام صحیح نابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے ہم کرتے ہیں تو کرتے رہیں گے خوشی کا اظہار ادھر لائٹ لگا کے کرتے ہیں کرنٹ کہیں اور دوڑ جاتا ہے لہٰذا اللہ کے نبی کے غلام صحیح نابو پکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے میلاد پر ایک دیرم خرچ کیا کل قیامت والے دن وہ میرا ساتھی میرا رفیق بن کر میں ساتھ جنت میں جائے گا آج ہم وہ مفتی اسلام وہ مفکر اول وہ خلیفہ اول سیدنا جناب احمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو کی بات کو مانے یا آج کال کے لوگوں کی بات کو مانے تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنو کا عقیدہ ہے وہی پیارے عمر کا بھی عقیدہ ہے وہی پیارے عثمان کا بھی عقیدہ ہے وہی پیارے مولا علی مشکل کشاہ کا بھی عقیدہ ہے حضرت عمر فرماتے ہیں منعظم مولید انبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیل اسلام جس نے رسول اللہ کی ملاد کی تعظیم کی ابھی خرچ نہیں جس نے تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کر دیا حضرت عثمان پاک کا بھی کال موجود ہے جس نے رسول اللہ کی ملاد کی تعظیم کی یا خرچ کیا غزوہ دن بدر ماں حنین اللہ کریم انہیں غزوہ بدر و حنین کو جیسے صحابہ کو اللہ نے عجر دیا حضور کی ولادت کے جسن میں اور شریک ہونے والے اس پہ خرچ کرنے والے منانے والوں کو بھی اللہ اتنا عجر عطا فرماتا ہے وہ مولا علی کا بھی فرمان ہے جو حضور کی ولادت کا سبب بن جاتا ہے یعنی کہ خوچی کا سبب اللہ کی رات ہی وہ دنیا سے نہیں جائے گا لیکن ایمان کے ساتھ جائے گا وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَا عُلُوِهِ